اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اے اف کیچن فرزائرخہ میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی کرم سے چلیے پھر ہم آگئے ہیں آج نیو ریسیپی لے کر آپ کے سامنے جی ہاں آج ہم بنانے والے ہیں پیسن کے چیلے یہ میری دادی کے فیورٹ تھے یہ میری دادی کے فیورٹ تھے یہ چیلے اسی لئے وہ میرے ہاتھ کے بہت بنے میں کھاتے تھے جی ہاں ان کو بہت پسند تھا وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے مگر میں مس کرتی ہوں یہ جب ہی بھی ریسیپی بناتی ہوں اسی لئے میں سوچی ہوں کیوں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کری جائے اسی لئے چلیے اگر آپ کا مند کچھ اچھا کھانے کے لئے کہا تو آپ لوگ یہ بنا سکتے ہیں چھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ ریسیپی اور زیادہ سامان بھی نہیں لگتا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا سامان لگتے ہیں چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم ہم بتاتے ہیں کہ ہم کو کیا کیا سامان اس میں لگتا ہے دیکھیں آپ یہ کپ سے میں ایک کپ میں ڈالی ہوں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کٹھوری میں اور یہ ایک کپ ہے ہمارا بیسن اب ہم اس میں ڈالتے ڈالنے والے ہیں ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاس میں نے اس کو کٹ کر کر رکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو ہری مرچی ہے جو بارک بارک پیسس کر کے میں نے رکھا ہوا ہے ہم لیتے ہیں اس میں دو انڈے دیسی انڈے دیسی دو انڈے ہیں اور یہ ہے ہماری کٹی ہوئی تھوڑی سی کت میر تھوڑا سا پودینہ یہ دیکھیں تھوڑی کٹی ہوئی کت میر اور تھوڑا کٹا ہوا پودینہ یہ تھوڑا سا دو دو آدھی موٹھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آدھی موٹھی پودینہ میں نے کٹ کر کر دھو کر پیسس کر کر رکھ دیا ہے دیکھیں ڈالے والے ہیں 1 تی سپون ہمارا ڈرگلیسن کا پیس ڈالے سے کلر بہت اچھا ڈالے سے کلر بہت اچھا ڈالے والے ہیں یہ ہماری لال مٹچی لال مٹچی پودر ہے یہ گھر کی پیسی ہوئی ہے یہ بہت سپائسی رہتی ہے اس لئے میرا سپون بھی چھوٹا ہے تی سپون ہے دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا 1 تی سپون لال مٹچی پودر ہے اگر آپ مٹچی زیادہ کھاتے ہوں تو تھوڑے بڑھا لیجئے اور یہ میں لے رہی ہوں 1.5 تی سپون ہے اگر آپ کو نمک زیادہ لگا تو آپ تیس کے حساب سے لے سکتے ہیں چلیے اب ہم اس کو بنانا بتاتے ہیں اس کو کیسا بناتے ہیں اس کے کیا کیا پروسس ہے اب ہم دکھائیں گے ایک گلاس پانی دیکھیں اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے یہ ہمارا بیسن یہ ہمارا میدہ ہے اس کٹھوری میں دلا ہوا میں نے ایس کپ سے میجرین کپ سے دالا تھا اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے ہمارا بیسن یہ دیکھیں اب ہم اس میں آٹ کر دیں گے ہماری باری کٹا ہوا پیاز جو ہم نے میڈیم سائز کی پیاز بھی تھی باری کٹی ہوئی یہ دالنے سے ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ فیل مانیے فرینڈ اس کو بہت کم ٹائم میں یہ رسیپی بن کر ready ہو جاتی ہے آپ لوگ بہت ٹائپس کے ٹائپس آپ دوشے کھائے ہوں گے لیکن یہ بھی بہت دوشے سے بھی کم نہیں ہے بہت لا جواب ہوتی ہے یہ رسیپی بریکفاسٹ میں یا لنچ میں یا ڈینر پہ کوئی مہمان اگر آپ کے پاس آگے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں اور بہت ایزیلی بن جاتی ہے یہ ہمارے گھر کے سامان میں ہی بن کر ready ہو جاتی دیکھیں میں لے رہی ہوئے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہندی پاورڈ دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کوت میر اور ہمارا پودینہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپون سے ون سپون ہے مٹھی اس لئے تو آدھی مٹھی دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو انڈے دیسی انڈے ہیں آپ کی چاہے تو ہائیبرٹ انڈے بھی یوز کر سکتے ہیں دیسی انڈے ملتے ہیں اس لئے میں دیسی زیادہ یوز کرتی ہوں دیکھیں اس میں یہ پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس نہیں کر سکتے میں یہ بول میں اس کو شفٹ کر دیتی ہوں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اچھا سا بڑا والا کٹھوڑا یا بڑا والا کچھ اچھا سا بردن لے کے آپ اس میں بنایئے چھوٹا ہو رہا ہے اس میں ہم کو یہ پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا بڑھ جاتا ہے دیکھیں یہ ڈالنے سے بہت زیادہ ٹیسٹ ہاتا ہے اچھا سا آپ لوگ ضرور اس ڈش کو بنائیئے دو انڈے ہمارے ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں اے دیکھیں اے دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا 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 اچھا سا میکس کر لیں گے اے دیکھیں اے دیکھیں اے دیکھیں اچھا سا اچھا سا اچھا سا اچھا سا پھٹ لیں گے اچھا سا لیکوید بنائیں گے زیادہ بھی اس کو گاڑا نہیں رکھنا اور زیادہ بھی اس کو بطلا نہیں رکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم دالیں گے اس میں اور ہاپ کلاف آٹا آٹ کر دیئے ہم اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو مکس کر کر رکھ دیا ہے 5 منٹ کے لیے اس کو مکس کر کر آپ رکھ دیجئے جب تک ہم گیس گیس کو آن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں لے رہی ہوں اس کٹھوری میں آئل دیکھئے اس کٹھوری میں آئل لے رہی ہوں میں دیکھئے دو چمچ میں نے تبوے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہمارا تبوہ چھے سے گرم ہو رہا ہے دیکھئے ہم اس کو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے ہمارے تبوے کو دیکھئے آپ چاہے تو بٹر سے بھی پناہ سکتے ہیں دیکھئے میں تو آئل سے بنا رہی ہوں گیس کے فلم کو تھوڑا سا میں بڑھا کر دوں گی ہمارا تبوہ گرم ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی تو میں آپ سے کچھ بولنا چاہ رہی ہوں میری ویڈیوز میں تھوڑے سے نوائسز آواز آ رہی ہے کیونکہ میرا گھر اسٹیشن کے پاس میں ہی ہے کبھی ٹرین جاتی ہے کبھی اسٹیشن کے پاس کبھی کوئی آتے ہیں تو کوئی میری گلی میں بھی چائل ہوڑس ایریا ہے بچے یہیں پہ ہی تھوڑا کھیلتے ہیں اسی لئے سوری فرینڈز میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ویڈیو دیکھنے میں ڈسٹرپ نہ ہو سکے میں کوشش کر رہی ہوں اور آگے بھی کروں گی کہ آپ کو آواز نہ آ سکے پلیز سوری اس کو اگنور کر دیجئے اور میری ویڈیو پوری دیکھئے آپ لوگ اور میری چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے بیل ایکن کو کلک کریے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ریالیٹی میں میرے ڈیشنز کیسے لگتے ہیں آپ گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے چلیے اب ہمارا تباچے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے ہمارا یہ مکس کرا ہوا پیسٹ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ گاڑا بھی نہیں چاہیے ہم کو اور زیادہ پتلا بھی نہیں چاہیے یہ دیکھئے بسم اللہ حرمان رہیم اب ہم بس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے آپ چاہے تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا بھی آپ کی اوپر ریڈی پائیں آپ کی اوپر depend ہے کہ آپ کو سا سائز دینے والے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب میں گیس کے فلیم کو تھوڑا سا بڑھا دوں گی دیکھئے یہ اچھے سے بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں یہ تھوڑی گرمے آپ ناش دینے بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو دینے کے لیے ٹیفینس میں بھی بنا سکتے ہیں میں تو بنا سکتے ہیں میرے بچوں کو بیٹھ فاسٹ کے لیے کیونکہ کم ٹائم میں یہ جلدی بن جاتا ہے بہت ایزی لی اور بہت ٹیسٹی والے ڈیش ہے یہ اس کو کوئی چٹنی کی ضرورت نہیں ہے چاہے تو آپ سوس یوز کر سکتے ہیں جی ہاں اس کو پکنے دیجیے اچھے سے ان کی پکر رہا ہے یہ اسے رکھا پک رہا ہے بسم اللہ حرمانی رہیم یہ دیکھئی آپ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے کتنا پیارا دیکھ رہا ہے دیکھنے میں اور اس کی خوشبہ بہت ہی اچھی آ رہی ہے خین مانی آپ اس کو ضرور ضرور بنایے یہ دیکھئی ہے یہ ہمارا کتنا اچھے سے بن چکا ہے ہمارا چیلا بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ کھانے کے لیے بلکل بھی ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ایسی ہی نیکسٹر پھر سے ہم بنائیں گے یہ دیکھئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تیارا کلر آ رہا ہے اس کا یہ دیکھئیے یہ تکتے بھی نہیں کھانے میں بھی بہت لاجواب ہے یہ کم سمیہ میں کم ٹائم میں یہ بن جاتی ہے یہ دیکھئیے چلیے اب ہم اس کو نیکسٹ والا بھی ایسی ہی بنائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئیے ہمارا تواچے سے گرم ہو چکا ہے پھر سے اب ہم اسے اوئل لگا دیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ ہمارا اور لیکویٹ مسکر یہ دیکھئیے بسم اللہ حرمان الرحیم یہ دیکھئیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جو چاہے شیپ آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں بڑے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئیے یہ دیکھئیے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس کے اوپر سے اوئل تھوڑا سا لگا لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کم اوئل میں ہی بن جاتے ہیں کتنا پیارا سا ڈاؤنڈ براؤنڈ پریسپی اچھے سے ہو گیا ہے ہمارا چیلا دیکھئے بہت یمی ہے میں یہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ جب ہی بھی میں بناتی ہوں میں اپنے دادی کو بہت مس کرتی ہوں ان کو یہ بہت فیورٹ تھے اور یہ بہت کم ٹائم میں بنتے تھے میں اپنے ہی بچپنے میں یہ لیش بنانا سکھی ہوں میں اپنے اون سے بناتی ہوں جی ہاں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے تھوڑا دکھ بھی ہو رہا ہے ہم چلے فائمز دیکھ سکتے ہیں ہمارے چیلے بن کا رڈی ہو چکے ہیں چلے اب ہم نکال لیں گے اس کو چس سے ایک پلیٹ میں یہ دیکھئے اور ہم آپ کو پھر بن اب ہم پھر بتائیں گے اسی ہی پروسس کرنا ہے ہم کو اس کو آئیل بھی بہت کم لگتا ہے یہ دیکھئے 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 ہم اب اس کو آئیل لگا لے کے ہم اس کو اچھے سے پلٹھا لیں گے کسنا پیارا کلر آگیا ہے دیکھئے یہ زیادہ نہیں 10 منٹ کے اندر 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ بند کر ایسی پہ ریڈی ہو جاتی ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں پروسس ہم وہ ہی کر رہے ہیں یہ ہمارے بند گئے ہیں چار چیلے ہمارے بند چکے ہیں ابھی اس میں ہمارا دو چیلے بند سکتے ہیں میں جو دو کپ بتائیے ایک کپ میدہ اور ایک کپ بیسن سے ہمارے چھے چیلے اس میں بند سکتے ہیں آپ چاہے آپ کی فاملی زیادہ ہے تو آپ ہر چیز کونٹیٹی زیادہ لیجئے میدے کی بھی اور بیسن کی بھی یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ چار چیلے ہمارے بنا کر چلیے اب ہم اس کو سرف سرف کر لیں گے ایک اچھی سی پلیٹ ہے یہ اب ہمارے کھانے کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھئے دیکھئے اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سرف کریں گے آپ کو دکھائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چیلے اچھے سے بند گا ریڈی ہو چکے ہیں دیکھئے میں نے بنایا ہے چار آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھئے اب ہم اس کو اچھے سے کٹ کر لیں گے دیکھئے ہم آپ کو کھا کر بھی دکھائیں گے دیکھئے دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت یمی ہے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے بہت بڑیا ہے ٹیسٹ اس کا آپ بھی گھر میں ضرور بنائیے ضرور اس ٹیسٹ کو ٹرائی کیجئے چلیے پھر ہم ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ چلیے خدا حافظ موسیقی